سلطان عبد المجید ثانی عبد المجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا تین مارچ انیس سو چوبیس عیسوی کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا عوضہ خلافت بھی ختم ہو گیا وہ انیس نومبر انیس سو بائیس عیسوی سے تین مارچ انیس سو چوبیس عیسوی تک خلیفت المومنین رہے ایک نومبر انیس سو بائیس عیسوی کو آخری عثمانی سلطان محمد ششم کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد انیس نومبر کو انقرام ترک قومی مجلس نے انہیں نیا خلیفہ بنایا اور پھر اس کے بعد مارچ انیس سو چوبیس عیسوی میں خلافت کے عوضے کے خاتمے کے بعد انہیں بھی اپنے پیش رو کی طرح اہل خانہ کے ہمراہ ملک بدر کر دیا گیا ان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی خدیجہ خیریہ آئیشہ در شہوار آخری نظام حیدر آباد نوامیر عثمان علی خان کے بیٹے آزم جاہ کے نکاح میں دی گئی تھی عبد المجید ثانی 23 اگرست 1944 عیسوی کو پیریس فرانس میں واقعے اپنی ریاہش گاہ میں انتقال کر گئے انہیں مدینہ منورہ سعودی عرب میں سپرد خاک کیا گیا سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو اعتحاسک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے